بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے اکتا ہے پڑھنے عقاعد میں احضار triple care نمی ہمارا سوال نمبر چار ہے سوال نمبر چار یہ ہے مزارت اولیاء پر مزارت اولیاء کی حاضری اور زیادت کے عداف کے حوالے سراحی تدالت کیا ہے مزارات اولیاء کی زیادت اور حاضری کے عداف کے حوالے سراحی تدالت کیا ہے اس میں بیٹا تین طرزیں بنائیں ایک مقصرین کا ایک مفردین کا اور ایک موطہ دیکھ دیو گیا مقصرین کہتے ہیں کہ یہ جہد ہے یہ مزاروں پر جانا شرک ہے آپ مزاروں پر کیا لینے جاتے ہیں آپ اللہ کے پاس ہے اللہ سے مانگیں ایک وہ لوگ ہیں جو شرے سے شرک خلال کہتے ہیں مزاروں پر کیا لینے جانا ہے یہ باپے کیا دے سکتے ہیں یہ تو خود مردارت میں پڑے ہیں تو یہ کسی کو کیا دے سکتے ہیں تو جب یہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو آپ ان کے پاس کیا لینے جاتے ہیں مزاروں پر جانا شرک ہے مزاروں پر جانا بھدر خانے جانا یہ ایک براپر ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کسی بھدر کے پاس جانے جائیں وہ بھی شرک ہے دربار پر جانے جائیں یہ بھی ایک یہ نظریہ ہے دوسرا نظریہ یہ ہے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو درباروں پر جا کے نا وہ صحب مزار کو نوزباللہ خدای طاقتوں کا ہامر سمجھ کے یا خدا سمجھ کے اس سے فریاد کرتے ہیں مدد مانگتے ہیں یہ دو قسم کے لوگ ہیں لینب سمجھا رہی ہے میری بات کی یا نید آ رہی ہے یا وہ قرآنہ بانہ کے طبیعت خراب ہے جب کسی طرح بلک کو کھا جانا بھی آپ کیا کر رہے ہو یا میری طبیعت خراب ہے اگر آپ کی طبیعت خراب اللہ درہ شفاہ دیں اچھا بیٹا اب کچھ لوگ ایک لوگ مقصر ہی ہیں جو شیرے سے ہائی ملکر کہتے ہیں نہیں جانا درباروں پر کیا پڑا ہے مزاروں پر کیا پڑا ہے یہ درباروں پر جانا شیرہ کیا ہے یہ بیٹت ہے یہ غلط ہے اور کچھ لوگ جانتے ہیں کہتے ہیں جہاں درباروں پر جائیں گے اور درباروں پر جائیں گے جو مزار والے ان کے حوالے سے پڑا نہیں کیا کچھ باتیں عقیدت اتنی راکھ لیتے ہیں کہ یہ سمجھنی آتی کہ یہ صاحب دربار کو صاحب مزار کو نوز بلا خدا تو نہیں سمجھنی بیٹھا تو یہ دونوں روشے گلتے ہیں انکار بھی غلط ہے اور ان کو حقیقی فریاد رس حقیقی مشکل کو شاہ سمجھ کی مانگنا یہ بھی غلط ہے یہ بھی بیٹا میں نے کیا بولا ہے تو یہ بیٹا میں دو گروہوں کا پتہ چل گیا مقصرین یہ کہتے ہیں کہ جانا ہی غلط ہے یہ شرک بیتت ہے اور مفردین وہ جو ہاتھ سے بڑھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو صاحب مزار ہیں دربار والے ہیں یہ حقیقی فریاد رکس ہے حقیقی مشکل کو شاہ ہے اللہ کے حقیقی مشکل کو شاہ کون ہے اللہ تعالی کی زاد ہے لیکن وہ دربار والے کو سمجھ کرتے ہیں اب ان دونوں کے درمیان ایک بیٹا راہ اعتدار ہے درمیانی راستہ ہے اور وہ درمیانی راہی اہل سنت کی راہ ہے ہماری راہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ والوں کے مزار پہ جانا مشروع عمل ہے شریعت نے منع نہیں کیا جانا مشروع بھی ہے مسنون بھی ہے لیکن یہ نیت رکھ کے جانی ہے یہ بات سن لیں اگر آپ کسی دربار پہ گئے ہیں یا مزار پہ گئے ہیں تو یہ نیت رکھ کے جانا ہے کہ ہم نے اس دربار والے کے وسیلے صلح سے مانگنا ہے چونکہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں تو ہم ان کے وسیلے سے دعا کریں گے اللہ تعالی ہماری دعا کو صبور فرمائے گا یہ بات سمجھے ہی ہے اب پھر یہ سوال ہے کہ آپ سب کو کہے گا اللہ تعالی تو شعر عقص سے زیادہ قریب ہے اللہ کہہ فرماتا ہے میں تمہاری شعر عقص سے زیادہ قریب ہوں تو جب اللہ شعر عقص سے زیادہ قریب ہے ہمیں وسیلے کی کیا ضرورت ہے ہم دربار پہ جا کے وسیلہ کیوں پکڑیں جب اللہ ہمارے خود قریب ہے بات زیر میں بیٹھ رہی ہے نا بیٹا آپ کے بیٹا بات یہ ہے کیونکہ آپ پہ اتراز کرتا ہے کہ آپ دربار پہ کیوں جاتے ہیں مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جب ہم دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ کہیں گے تم گارلیٹ کے دعا کرو اللہ گارلیٹ سنتا اللہ شعر عقص سے زیادہ قریب ہے جب اللہ شعر عقص سے زیادہ قریب ہی ہے اور گارلیٹے سون بھی لیتا ہے تم دربار میں کیوں جا رہے ہیں نا جو یہ اب کیسا ہے تا کہ دربار پہ جانے کا کیا فیدہ نا جو اس میں بیٹا پھر یہ چیز آپ کے سامنے یہ آئے گی کہ بات در حقیقت ہے ہم نے قرآن و حدیث سے لینی ہے اگر تو قرآن نے وسیلے سے منع کیا تو ہم وسیلہ نہیں مانگے گے اگر قرآن نے وسیلے کا کہا تو وسیلہ مانگے گے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی دربار پہ جا کے دعا مانگے گے تو اس میں اللہ کے نبیوں کی سنت ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی کیسے سنت ہے آپ نے بیٹا حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ پڑا ہوگا سنا ہوگا حضرت مریم جو ہے نے ان کے پاس یہ بات بڑی توجہ سے آپ نے سننی ہے اور یہ بات آپ کو ساری زندگی کام آئے گی کیونکہ یہ بات بیٹا قرآن کی بات ہے اور قرآن کی بات کا رادری ہوتا ہے قرآن کیا کہتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کی کفالت کر دے حضرت مریم مسجد اکسا کی بیک سین پر کمرہ تھا اس کمرے کے اندر وہ دل رات عبادت کر دی اور ان کی کمرے کو تعالیٰ لگا ہوتا تو اچھا بھی حضرت زکریہ کے پاس ہوتی تھی یعنی کسی بندے کا وہاں پہ آنا جانا ممکن نہیں تھا حضرت زکریہ علیہ السلام وہاں پہ جاتے ہیں تو ایک دن دن کا وہاں پہ بے موس میں فال پڑے سوال کرنے کا مقصد تھا کہ تعالیٰ کی چاپی تو میرے پاس ہے بندہ آنی سکتا میری اجازت کے بغیر اور میں لائے نہیں تو پھر لائے کون ہے نہ میں لائے ہوں اور نہ میری مرض کی بغیر لائے سکتا ہے تو فال آئے تو کہاں سے آئے آپ نے کہا دعا 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 اللہ کا طرف سے رہی ہے انہالک ادا زکریہ رباہو وہاں پہ زکریہ علیہ السلام میں دعا مانگی یعنی اللہ مجھے اپنی بارگاستے ربے احمدی اللہ دل کا زب لیا تنتیہ بطن پاک پتر دے وہاں پہ کیا دعا مانگی مجھے اللہ پاک انا دے اب دیکھیں یہ مسجد اقصہ ہے اور اس کے ساتھ یہ حضرت مریم کا حجرہ ہے اب مجھے بتائیں کہ مسجد میں دعا مانگنا زیادہ بہتر ہے یا ولی کے دربار پر دعا مانگنا دیتے رہے حضرت ذکریہ علیہ السلام نے مسجد میں دعا نہیں مانگی مسجد بھی وہ عام مسجد نہیں بلکہ مسجد اقصہ مسجد اقصہ ہے جو تیسرے نمبر پر عظمت والی مسجد ہے وہاں دعا نہیں مانگی بلکہ وہاں دعا مانگی ہے جہاں حضرت مریم کا کمرہ تھا تو اللہ کی قرآن نے کیا سبق دیا کہ جس جگہ پہ اللہ کے نیک بندے عبادت کریں جس جگہ پہ اپنی وہ عبادت کرتے ہیں چلہ کرتے ہیں وہاں پہ دعا مانگنا یہ اللہ کے دربی حضرت ذکریہ کے سنت اور یہ قرآن کی نس حسابت ہے اب آپ کے پاس سوال کا جواب آگیا نا کہ ہم ادھر دعا کیوں نہیں مانگتے ہیں ادھر جا کے دعا کیوں مانگتے ہیں بیٹا اس کی دلیل حضرت ذکریہ علیہ السلام کا ملک حضرت ذکریہ نے مسجد میں دعا نہیں مانگی اپنے گھر میں دعا نہیں مانگی وہاں پہ دعا مانگی جہاں اللہ کی ولیہ اللہ کی عبادت کر رہی ہے تو کسی ولیہ یا ولی کے آستانے پہ اس کی عبادت والی جگہ پہ جہاں ان کے دربار ہوتے ہیں وہی پہ محمن ان کی عبادت کافی ہوتی ہے وہی پہ ان کا ٹھکانہ اور آئیش پہ ہوتی ہے تو اولیہ کی عبادت والی جگہ پہ دعا مانگنا یہ نبی کی سنت ہے اور یہ قرآن سے ثابت ہے اب اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ یہ گھر دعا مانگے اللہ گھر بھی سنتا ہے اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے اللہ شاعر آکھے قریب ہے مسیلے کی کیا ضرورت ہے اللہ شاعر آکھ سے قریب ہے اللہ مسیلے کے بغیر بھی سنتا ہے لیکن ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ بہتر طریقہ کیا ہے اللہ گھر میں بھی سنتا ہے اللہ مسجد میں بھی سنتا ہے اللہ دربار بھی بھی سنتا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بہتر طریقہ کیا ہے اللہ نے بہتر طریقہ پہار میں بتایا تو بیٹا بہتر طریقہ کیا ہے بہتر طریقہ اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ کسی ولیہ کے کسی ولی کی عبادت والی جگہ پہ دعا مانگے اچھا اس سے کہ بڑی لطف کی عباد آپ کو مزہ آئے گا یہ دنی بات سنگی جو انہوں نے دعا مانگی تھی جو حضرت ذکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی وہ دعا وہ تھی جس کا عام حالات میں پورا اور نہ ملکل ایک بندے کا عمر سو سال ہو اور بیوی کا عمر پچانے سال ہو تو کیا ان کے ہاں اولاد ہو سکتی ہے یہ آج کا لیف سائنس ہے سائنس کے مطابق کچھ دنیا میں ایسا حکیم ڈاکر ہے جو بانج ہوئی عورت کو اور بلکل ضعیف مرد کے اندر یہ سنایت پیدا کرے وہ اولاد پیدا کرے نہیں نہ ممکن یعنی وہ کام جو ڈاکٹر نہیں کر سکے جو حکیم نہیں کر سکتے جو ڈاکٹر نہیں کر سکتے جہاں سب کے آتھ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ کام کسی نے کیا ایک دعا نے کیا کسی نے کام کیا ایک دعا نے کیا اور کہاں پہ کیا اس دعا نے کیا جو دعا اللہ کے ولی کے آسانے پہ ہی لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں جہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے نا کہ ہم نے دعا مانگی ہیں تو اللہ کے ولی کی عبادت جگہ پہ جا کے ماننے اور جو بھی دعا مانگے حتیٰ کہ وہ بھی دعا کے جو عام جہاں دنیا کے ڈاٹرہ کی جواب دے جاتے ہیں بے شک وہ بھی دعا مانگے لیکن ایک بات کے لیے رکھیں مانگنا کسی ہے مانگنا کسی ہے یہ بنیادی لکتہ ذہن میں رکھیں ہم نے مانگنا اللہ سے ہے ہم نے کسے مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے بس دربار پہ جا کے اس لیے دعا کرنے کے یہ نبی کی سنت ہے دربار والے سے نہیں مانگنا دربار والے سے نہیں مانگنا مانگنا کسی ہے اللہ سے اور ان کا کیا پیش کرنا ہے آپ کہیں گے جی وسیلہ کیسے آگیا اب میں وسیلہ پہ آپ کو بتا دوں پہلے بار یہ کنیر ہو گئی کہ دربار پہ سلیے جا کے مانگتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور قرآن کی نس ہے اب دوسری بات کہ وہاں پہ جا کے جو عام نے وسیلہ پیش کرنا ہے وسیلہ کیوں پیش کرنا ہے نبی پاک کی پاس ایک صحبیت ہے یہ بہاری کی روایت ہے اور آگے کہتے ہیں یار سلیہ مجھے مہندہ مجھے آنکھیں چاہیے مہندہ مجھے اس نے کس سے مانگا نبی پاک سے رب سے مانگا یا نبی سے مانگا خدا سے مانگا یہ گہرے خدا سے گہرے خدا سے مانگا سوال کیا مطلب یہ کہ گہرے خدا سے سوال شرق نہیں ہے اگر شرق پہتا تو نبی پاک اس کو کہتے تم شرق کر رہے ہو حضور نے فرمایا اچھا تم مجھ سے یہ بات کر رہے ہو تم اللہ کی باہر کروے دعا مانگو حضور نے اسے کیا کہا کہ تم اللہ سے دعا مانگو کیا دعا مانگو حضور نے فرمایا دعا مانگو اللہمہ انہا نتوصل علیہ کا بے نبیئے کا محمد بن نبی رحمت یا محمد انہی آتا وجہ ہو علیہ کا کیا دعا مانگو اللہمہ انہا نتوصل علیہ کا یا اللہ تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں نبی محمد کا وہ نبی جو رحمت والے نبی ہیں وہ سازوں نے فرمایا اللہ سے یہ دعا مانگو پھر میری طرح خیال کرنا ہے یا محمد اے محمد آپ اللہ کی بارگاہ میں زمارش بیش کریں تو بیٹا اب سرکار نے بھی یہ بتا لیا کہ اللہ کے علاوہ جو اللہ کی محمد نے ہے چاہے نبی ہو چاہے غیر ہے نبیوں کا وسیلہ مانگنے میں ہر جو نہیں ہے گناہ بھی نہیں ہے شرک بدت بھی نہیں ہے بلکہ کیا ہے سنت ہے کیا ہے میرے نبی کی سنت نبی کا حکم ہے اور پھر قرآن پاک میں آ رہا ہے قرآن پاک میں کیا لکھا ہے پہلے دوسر پارے میں گار پر یہ آیت آتی ہے کہ جب یہودی بنی اسرائیل والے اللہ سے دعا مانگتے تھے جان کے لیے جاتے تو اپنے دشمنوں کے حلاف جب جان کی فتح کی دعا مانگتے تو کیا دعا مانگتے وَقَعُوا يَسْتَفْتِهُونَ مِنْ قَبْل وَيَا وَقَعُوا يَسْتَفْتِهُونَ عَلَّذِينَ قَفَرُ یہ جو یہودی ہیں یہ کافروں کے مقابلے میں جب جا کے لیے جاتے تو کافروں کے سامنے حضور کا وسیلہ پیش کرتے کافروں کے سامنے اللہ کے سامنے کس کا وسیلہ پیش کرتے حضور کا کیتے ہیں یہ قرآن کا حکم ہے یہ کیا ہے قرآن کا حکم ہے اب ساری گفتگو کا بلا سا بیٹا یہ نکلا ساری گفتگو کا نچوڑ یہ نکلا کہ ہم دربار پہ جائیں شیرک نہیں ہے بیدت نہیں ہے لیکن دربار پہ جانا ہے ان کو اللہ کا نیک بدہ سمجھ کے جانا ہے اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کے جانا ہے مانگنا اللہ سے ہے اور اللہ کی بارگبن کا وسیلہ پیش کرنا ہے یہاں زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے اولیاء کی بارگبن میں آلیتا پیر میرا رشاہ صاحب لکھتے ہیں بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جائیں تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی میں آپ کی بارگبن میں آئے ہوں آپ اللہ سے میرے آگ میں دعا کریں اگر ہم نے صحیح مزار کو کچھ کہنا بھی ہے تو کیا کہنا ہے اے اللہ کے ولی ہم آپ کی بارگبن میں آئے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے آگے ہمارے حق میں یہ دعا کریں تو یہ بیٹا چیز ہے یہ مزارات پہ جانے کے حوالے سے کہ اگر ہم نے مزارات پہ جانا ہے اولیاء کے درباروں پہ وہاں پہ زیارت کیسے کرنی ہے اور وہاں پہ جانے کے عداب کیا ہے چاند ایک چیزیں ہیں بیٹا ان میں یہ آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ شیخ کی اللہ تعالیٰ سے وسیلہ پہ شکستے ہیں یہ شیخ سے دعا کرتے گئے تھے کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں وہاں پہ کمر کا دواف گناہ کا کام ہے درباروں پہ جاکے یہ اگرے کڑولیاں چڑھانے نے کڑولیاں چڑھانے ہیں ہمیں گناہ تھا کام ہے سواب نہیں ہے وہاں پہ ڈول باجے یہ بھی گناہ کا کام ہے وہاں پہ چھر سر بانگ پینا یہ بھی گناہ اور حرام کام ہے نشہ کرنا یہ بھی حرام کام ہے بلنگوں کا نمازیں چھوڑنا یہ بھی حرام کام ہے نمازیں میرے نبی نے نہیں چھوڑی کر بلاب میں امام حسین نہیں چھوڑی ان کو کیسے معاف ہو گئی ہے تو اس کے علاوہ بیٹا شور و غول منع ہے اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ بیارام ہوتے ہیں وہاں پہ تبرق کی بے حرمتی بھی منع ہے تبرق کی حملہ ہواں پہ عزت سے تقسیم کرنا ہے تو بیٹا جو گہر شریکہ میں وہاں پہ جا کر نہیں کرنے یہ موقع کرنے کے قرآن اور حدیث میں ثابت ہے یہ لکھی ہوئے ہیں بردن سے بردن سے